بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سکون ہی مل رہا ہوتا کہ بھئی یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے دل کو سکون نہیں مل رہا ہوتا اتمنان قلب نہیں ہو رہا ہوتا تو اور کام میں بھی آسانی کے لیے یہ دعا ہے تو بیورس دعا کونسی ہے جب کسی مسئلے میں اتمنان نہ ہو رہا ہو یا کسی تعلق بلم کو اپنا سبق سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ دعا کریں ٹھیک ہے بیورس سبق یاد کرنے سے پہلے بھی قرآن پڑھنے سے پہلے بھی قرآن شریف جب آپ پڑھنے لگیں تو اس دعا کا احتمام جو ہے وہ لازمی کریں اس دعا کے ذریعے سے آسانی سے جو ہے وہ سبق بھی یاد ہو جائے گا اب سبق کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے بچوں کا بھی ہو سکتا ہے اور قرآن پاک سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے تو بیورس وہ کرنے کے لیے آپ اس دعا کا احتمام کر سکتے ہیں قرآنی دعا ہے قرآن میں لکھی ہوئی ہے یہ دعا تو بیورس اس دعا کا احتمام کریں اور آرام سے بچوں کو پڑھا دیں پہلے تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ دیکھ کے بچے پڑھ لیں کیونکہ قرآن شریف تو موسلی بچوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے اور چھوٹے بچوں کو آپ خود ریپیٹ کروا سکتے ہیں پہلے خود پڑھ لیں اور پھر بچوں کو ریپیٹ کروائیں تو انشاءاللہ ان کو جیسے ڈل بچے ہوتے ہیں اور پیرٹس ان کو مار مار کے بچاروں کا برا حال کیا ہوتا ہے تھپڑ بچاروں کو مار کہ تمہیں یاد نہیں ہو رہا تمہیں سبق یاد نہیں ہو رہا تمہیں سبق یاد نہیں ہو رہا تو بیورس اس کے لیے یہ دعا میں شیئر کر رہی ہوں اور اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے اتمنانے قلب نہیں ہے کوئی مسئلہ پڑھا ہوا ہے تو اس دعا کا احتمام کریں اور بچوں کو پڑھانے کے بعد سبق یاد کروانے شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی کے حکم سے بچوں کو جلدی سب یاد ہو جائے گا اور آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی کیونکہ ماں کو بچوں کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ان کو سبق یاد کروانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ایک ماں کی ہی ذمہ داری ہیں بچے گھر میں رہتے ہوئے ان کو سارے کام ایک مدر نے کرنے ہوتے ہیں تو بیورس اس لیے جلدی جلدی سے تاکہ بچے اپنا سبق یاد کر لیں اور آپ اپنے دوسرے امور خانہ جو ہیں وہ نپٹا لیں تو بیورس یہ بچے کو پڑھائیں اور اس کے بعد جو ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سبق جو سکول کا اس نے یاد کرنا ہے وہ والا سبق یاد کریں پہلے ایک قرآنی دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے تو بیورس آپ کو بیوڈیو پسند آرہی تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں تاکہ سارے بہن بھائی جو ہیں وہ اس دعا کے ذریعے سے اتمنانے قلب حاصل کریں اور کام میں سہولت حاصل کرسکیں اپنے بچوں کو پڑھا سکیں خود بھی پڑھ سکیں کسی بھی مسئلہ میں بھی بیورس پڑھ سکتے ہیں اس دعا کا احتمام کرسکتے ہیں تو بیورس دعا کونسی ہے ماشاءاللہ سے اکثر آپ نے پڑھی بھی ہوگی اور اب آپ کو یاد بھی آگئی ہوگی ربش رحل صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی یا مکلیب القلوبی ثبت قلبی علا دینی کا تو بیورس یہ چھوٹی سی دعا ہے یاد بھی ہو سکے آسانی سے تو اس دعا کا احتمام کریں اور اس دعا سے بھرپود جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اور بیورس ویٹو پسند آئیے تو جلکہ سبسکائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ سب بہن بھائی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اب جیسے کہ خواتین کھانا پکاتے ہوئے بھی اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں اور اپنے اور بھی کاموں میں کوئی بھی کام کریں ہیں گھریلو کام کریں کچھ بھی کریں تو پڑھ لیں اس میں کیا ہوتا ہے کام میں سہولت ہو جاتی ہے آسانی ہو جاتی ہے اور آپ آپ کا کام آرٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اس میں آسانی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان دعاوں کا اتمام لازمی کرنا چاہیے کیونکہ برکات حاصل کرنے کے لئے ہمیں دعائیں جو ہیں ہمارے زندگی میں بہت ایمیت کی حامل ہیں